کاجل اگروال ایک بھارتیہ فلم ابنیتری ہے جو ادکتر تیلگو فلموں میں کاریا کر چکی ہے بے تمیل اور ہنڈی سینیما میں بھی پدارپن کر چکی ہیں انہوں نے اپنے ابنے کی شروعات ایک ہنڈی فلم کیوں ہو گیا نہ سے شروع کی جس میں انہوں نے امیتاب بچن، ایشوریہ رائے اور ویویک اوبروئے کے ساتھ ابنے کیا تھا یہ فلم 11 اگست 2004 کو پردرشت ہوئی تھی اس کے بعد ہی یہ تیلگو فلموں میں بھی کام کرنے لگی کاجل نے پہلی بار ابنے ورش 2004 میں کیوں ہو گیا نہ نامکی کھلی فلم میں دیا کی بہن کے روپ میں ایک چھوٹا سا کردار نبھا کر کیا تھا اس فلم میں ان کے ساتھ مطاب بچن، ایشوریہ رائے اور ویویک اوبروئے بھی تھے اس کے بعد تین اگروال نے نردیشک تیجہ کی فلم لکشمی کلیانم کے جریے کلیان رام کے اپوجت تنگو فلم انڈسٹری میں دیویو کیا تھا اس کے بعد تمیل فلم نردیشک بھرت راجہ کے بھوم ملتم میں ارجن سرجہ کے ساتھ ابنے کیا تھا یہ فلم دے سمیں سے کافی دیر میں 2008 میں سنیما گھروں میں پردرشت ہوئی تھی کاجل نے پہلی بار تیلگو فلم میں ابنے 2007 میں تیجہ کی فلم لکشمی کلیانم میں کلیان رام کے ساتھ مکھی کردار کے روپ میں کاریا کیا تھا لیکن یہ فلم کمائی کرنے میں اسمرت رہی اس کے اگلے ورش میں کریشنا وامسی کے دوارہ نردیشت فلم چندہ ماما میں یہ دکھائی گی یہ فلم اچھے سمیقشا کے ساتھ ہی ان کا پہلا سفل فلم بنا ورش 2008 میں ان کا پہلا تمیل فلم بھی پردرشت ہوا تھا جس میں یہ سہل کلاکار بھرت کے ساتھ دکھائی گی اسی ورش ان کے دو اور تمیل فلم بھی پردرشت ہوئے تھے یہ فلم وینکٹ پربو کے حاسیہ اور رومانچ والے تھے جس میں سروجہ اور گونملتم ہے یہ دونوں ہی فلم سفل رہے لیکن کاجل کے ابنے کی سفر کو اور آگے پہنچانے میں اسفل رہے کیونکہ دونوں ہی فلموں میں ان کا کردار بہت ہی تھوڑے سمیے کے لیے تھا اس کے بعد پردرشت ہوئے تیلوگو فلم نے بہت اچھی کمائی کی لیکن سمیقشا میں زکاراتمہ پرتکریہ نہیں ملا کاجل جی کے چار فلم 2009 میں پردرشت ہوئے تھے کاجل جی نے اس ورش پہلے تمیل بھاشا کے موڈھی ملینو نامک فلم میں وینے رائے کے ساتھ کیا لیکن یہ فلم کمائی کرنے میں بری طرح سے وفل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑے لاغت میں بنے تیلوگو بھاشا کے اعتحاسک ناتیا فلم مکدیرہ میں رام چرن تیجہ کے ساتھ کام کیا تیلوگو فلموں میں سروش ریش تھا بینیتری کی شرینی میں فلم فیر پورسکار کے لیے انہیں نامک کیا گیا تھا چار پانچ مکدیرہ آدھک کمائی کرنے میں پوری طرح سے سفل ہوا اس نے کئی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا چھے تیلوگو بھاشا کا آف تک کا سب سے آدھک کمائی کرنے والے فلموں میں سب سے اوپر آ گیا سات آٹھ نو اس فلم کی سفلتہ نیک آجل کو تیلوگو سینیما کے مکھے کلاکاروں کے ستھان پر پہنچا دیا یہ فلم تمیل بھاشا میں ماویرن نام سے دو ہزار گیارہ میں پردرشت ہوا اور یہاں بھی کمائی کرنے میں سفل رہا دس اسے بھی کافی سکارات مک پرتکریہ ہی ملا گیارہ دو ہزار تیرہ میں کاجل نے رام چرن تیجہ کے ساتھ اور فلم میں کام کرنا شروع کیا تیرہ اس کے پردرشن کے بعد اسے کافی اچھی پرتکریہ ملے اور یہ کمائی کرنے میں بھی سفل رہا چودہ اس کے بعد کاجل نے ایک ہنڈی فلم سپیشل 26 میں کام کرنا شروع کیا اس کا نردیشن نیرچ پاندے نے کیا ہے پندرہ یہ فلم ہی کمائی کرنے میں سفل رہا اس کے بعد کاجل نے شرینو ویٹلا کے فلم بادشاہ میں کام کیا یہ فلم میں کمائی کرنے میں سفل رہا سولہ یہ دو ہزار تیرہ میں ایک اور فلم میں کام کیا لیکن یہ فلم کو بہت لوگوں نے ناپسند کیا لیکن یہ دو ہزار تیرہ میں کام کیا